اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سداد کی جنت اور اس کا انجام ذریعہ کی تاریخ میں ایسے بہت سارے باثرہ اور گھراؤن بجری ہیں جن کو ان کی باثرہ اور دولت کے نصیمی مگرور بنا دیا اور بہت تقبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر گئی تھے یہیں بدوقت لوگ افنید سمار مالی دولت اور باثرہ کے نصیمی بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کو لگانے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر گئی تھے اس کے باب ضرور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بسمار انبیاء اکرام کو مبعویج فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا لیکن یہ بدوقت لوگ اپنی سرکسی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کا انکار کرتے رہے پھر جب اہلو قابل اہدایت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدوقت لوگوں کو عبرت کا انسانہ بنایا اور ان لوگوں کو طبعہ برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نسان کو صفحہ ہسپی سے نیتا دیا اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے خدائی کے دعویداروں کو ایسی عبرت ناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں پیارے دوستو خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدوقت میں سے ایک بدوقت صداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحد دانیت کو للکارہ اور سرکس اور نافرمان ہو گیا پیارے دوستو صداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدوقت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نسان بنایا اور اس بدوقت کا انجام کیا ہوگا اور پھر کس طرح ملکول موت علیہ السلام نے دردناس طریقے سے اس کی روح قبض کی پیارے دوستو انتمان سوالات کے جوابات تران حدیث کی رسمی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیارے دوستو صداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کے سب سے طاقتور ترین قوم تھی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا قوم عاد احکاف کے اندر آباد تھی احکاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند بالا ٹیلے تھے اور احکاف کا احکاف کا علاقہ یمن اور اومان کے درمیان بکھرا ہوا تھا اس علاقے کے اندر قومیں آج ساڑے آج ہیار سال پہلے آباد تھی اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا احکاف کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کے سب سے طاقتور قوم بنایا تھا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبجوں سادہ باغان اور بافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے اس قوم کے پاس بے سمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا اس کے علاقہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے سمار نمتوں سے نوازا تھا چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نمتوں کی فرابانی کی وجہ سے ایک قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی اور یہ باہی ہو گئے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعود فرمایا حضرت حود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کی طرف بلانے لگے لیکن اے قوم اپنے کفر اور سرک سے باجنا آئی اور حضرت حود علیہ السلام کا مجاہ اڑانے لگی سادات جو کی اس قوم کی نسل میں سے تھا بہ اس قوم کا باستہ تھا اور اہ دو بھائی تھے روایت میں آتا ہے کہ ایک کا نام سادات تھا اور ایک کا نام صدید تھا صدید پہلے باستہ بنا اور بہت فوت ہو گیا اس کے فوت ہو جانے کے بعد سادات نے حکومت سوالی اور اس طرح اے دنیا کی سب سے طاقتور قومیں آدھ کا باستہ بن گیا پیارے دوستو سادات ایک بسی سلطنت کا بہتشاہ تھا سادات کی اہباد شاہد یمن سے لے کر اراق تک اور بعد روایت کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی صدید نے اپنی طاقت کے جور پر بڑے بڑے بادساہوں کو اپنے جیر کر لیا تھا چنانچہ اس بدوقت کو حضرت حود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوسس کی لیکن اس کا دل بھی بند تھا چنانچہ جب حضرت حود علیہ السلام نے صدید کو اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبارت کرنے کا حکم دیا تو اس وقت صدید اور حضرت حود علیہ السلام کے درمیان ایک جوادست مقابلہ ہوگا جس کے نتیجے میں صدید نے حضرت حود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر امان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا تو اس وقت حضرت حود علیہ السلام نے صدید سے فرمایا کتن پر جنت حلال ہو جائے گی جنت کا نام سنتے ہی صدید حضرت حضرت حود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اے جنت کیا ہے تو حضرت حود علیہ السلام نے صدید کو جنت کا نقصہ بتایا اور جنت کی نیمتوں کے بارے میں صدید کو بتایا حضرت حود علیہ السلام کی احباد صلید صدید مسکرانے لگا اور حضرت حود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ایک کون سی بڑی بات ہے ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں حضرت حود علیہ السلام نے صدید کو اس کے اس کفر اور سرک سے روپنے کی بہت کوشش کی لیکن احباد وقت باج نہ آیا چنانچہ اس وقت دعوت علیہ السلام نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اکھٹا کیا اور احکام میں ایرم کے مقام پر بیس پوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام سرو کروا دیا چنانچہ صدید کی تیار ہونے والی جنت میں سونے اور چاندی کی ایٹے لگائی گئی اور جبارات بھی لٹکائے گئے اس وقت وقت صدید نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں سہد دودھ اور پانی کی نہرے بھی روا کر دی اور دنیا جہان کے خوبصورت درکھ قودے اور خول بھی لگوا دیئے اور اس جنت کو ترہ ترہ کے جوارات سے مجیعن کر دیا قومی آج کیونکہ پہلے ہی بلند والا پہاڑوں کو تراث کر محل لاد بنانے کے اندر ماہی تھی اور داد کی چلترت میں تو ایک ہن روج پر تھا چنانچہ ریت کے ان بلندوں والا تیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیئے گئے اور ان بلند ستون پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی امارتیں بنا دی گئیں صداد نے ایک حیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک بہے اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا چنانچہ صداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور صداد اپنے محل کے اندر بے سبری کے ساتھ جنت پر کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا صداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں بارہ سال لگے بارہ سال کے اندر جب اہے جنت مکمل تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کی ہیرے جوارات سے مجین کر دیا گیا اور اس طرح طرح کی خوبصورتی سے مجین کر دیا گیا تو اس وقت صداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا چنانچہ سرداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور سرداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا چنانچہ سرداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچائی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک سخص کو کھڑا دیکھا سرداد اس سخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے ہواری سے کہنے لگا کہ اے سخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا تو اس وقت سرداد کے ہواریوں نے سرداد سے پوچھا کہ اے سخص کون ہے اور اے جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا تو اس وقت سرداد نے اپنے ہواریوں سے کہا کہ یہ ملاکول موت الاسلام ہے جو میری روح کرش کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل ہونے نہیں دیں گے اس وقت سرداد بدوقت ملاکول موت الاسلام سے ارج کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی محلت دے دی جائے لیکن اللہ تعالیٰ وآلہ کی طرح سے طرف سے مقاوحہ پرشتے میں جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ وآلہ کی طرف سے ایک حکم ہے یہ میں تجھے تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں سرداد ملاکول موت الاسلام کے سامنے بہت رویا اور بھی گرایا لیکن ملاکول موت الاسلام نے اللہ تعالیٰ وآلہ کے حکم کی تقسیم کرتے ہوئے صداد کی روح قبض کر لی چنانچہ صداد کی موت کے بعد حضر زبعیل علیہ السلام نے ایک جودار چیف ماری اور صداد کی بنائی بھی ساری جنت زمین کے اندر دھج گئی اور گائب ہو گئی صداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت زبعیل علیہ السلام نے قوم آدھ کو بارہ مرتبہ سمجھایا مگر قوم آدھ واج نہ آئی حالانکہ صداد کا ایک انجام قوم آدھ کے لئے کافی تھا لیکن جب انسان کی اکل پر ضرور کا پردہ ہوتا ہے کہ چاہے صداد ہو یا صدیب اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا حضرت زبعیل علیہ السلام نے قوم آدھ کو صداد کا انجام بتا بتا کر وہ حضرانے کی کوسس کی لیکن قوم آدھ واج نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہیں یہاں تک کہ حضرت زبعیل علیہ السلام مایوس ہو گئے اس وقت جب قوم آدھ قابلے ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ حضرت زبعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر اس لاکے سے چلے جائیں اللہ تعالیٰ اس حکم کو ملتے ہی حضرت زبعیل علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ سمجھانی کی کوسس کی لیکن وہ لوگ پھر بھی واج نہ آئے تو حضرت زبعیل علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس لاکے سے روانہ ہو گئے چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ قوم آدھ پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندھیاں اور دلپان ساکھ رہے اور آج دن تک چلتی رہیں یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستنوں اور سونے چاندی کی امارتوں سمیت جنین کے اندر دھسا دیئے گئے اور گرگ کر دیئے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناف عجاب ناجل فرمایا کہ اس قوم کا نام انسان نہ رہا اس بادی کے اندر بڑے بڑے بلندوں والے محلات تھے وہ تمام کے تمام بادی ایک ریت کے سہرہ کے تبدیل ہو گئی قوم آج کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جنین کے اندر گرگ کر دیا کہ بہاں پر صرف اور صرف ویت کے تینے باقی بچے ہوئے ہیں اور کسی چیز کا نام انسان نہ رچا پیار دوستو اس طرح اللہ تعالیٰ نے صداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو سخائے حسن سے نٹھا دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیسا اللہ تعالیٰ اپنے حضور ارجی اور انسانی کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین کیا دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک سیئے سبسکرائب جنل کریں تب تب کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ